اسلام علیکم ناظرین آپ سبھی کا میرے یکٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے یہ ویڈیو خاص طور پر نورد بنگال یوریورسٹی کے اسٹوڈینٹس جو اردو آنر سی بی سی ایس سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے سامنے سمیشٹر فورت پیپر سی سی فور زیرو ایٹ سے آنے والے جو سوال ہیں جیسے کہ ناویل گوودان ہے اس کا خلاصہ پیش کرنے کی نہیں بلا جا سکتا ہے جو کس کا لکھا ہوا ہے مونشی پریمچند کا لکھا ہوا ہے جیسا کہ سوال ایسے ہو سکتا ہے کہ ناویل گوودان کا خلاصہ بیان کیجئے تو ناویل گوودان ناویل جو ہے گوودان مونشی پریمچند کا لکھا ہوا نمونہ ہے یہ ناویل 1936 اسوی میں شائع ہوا تو یہ ناویل کس کا لکھا ہوا ہے گوودان مونشی پریمچند کا اور یہ کب شائع ہوا تھا 1936 اسوی میں اسے پریمچند کا سب سے بہترین ناویل مانا جاتا ہے پریمچند کا جو ہے سب سے بہترین ناویل گودان کو مانا جاتا ہے اس میں ہندوستان کے کسانوں کی تکلیف زدہ تکلیفدہ زندگی کو دکھایا گیا ہے تو اس ناویل میں جو ہے کسانوں کے تکلیفدہ زندگی کو دکھایا گیا ہے پریمچند نے دھہکانوں پر ہونے والے ظلم کی نقشہ کشی کی ہے اور اس زمانے میں جا تھا کسانوں پر جو ظلم ستم کیا تھا اس کا نقشہ کھچا ہے پریم چند نے پہلے اردو زبان میں لکھنا شروع کیا لیکن آہستہ آہستہ وہ ہندی زبان کی جانب بڑھتے گئے جبکہ گوودان تو سب سے پہلے دیونگری رسم الخط میں لکھا گیا تھا تو دیونگری بھاسا میں رسم الخط میں لکھا گیا تھا گوودان کو اور اسے اقبال بہدر ورما ساہر نے اردو میں ڈھالا تھا تو سب سے پہلے یہ قسمیں لکھا گیا تھا دیونگری رسول ختمے اور اقبال بہدر ورمہ ساہر نے اردو میں اسے ڈھالا تھا لیکن اب بھی اسے اردو ناویل ہی قرار دیا جا سکتا ہے اور وہ بھی بہترین اردو ناویلوں میں سے ایک ہے تو ناویل کا مرکزی کردار کون ہے ہوری ہے تو اس ناویل کا جو سب سے مرکزی کردار ہے وہ کیا ہے ہوری ہے جو ایک کسان ہے جو اگرپال سنگھ کے گاؤں بلاری کا ایک غریب کسان ہے تو گاؤں کا نام کیا ہے اگرپال سنگھ کے گاؤں کیا نام ہے گاؤں کا بلاری وہ ایک غریب کسان ہے اس کا ایک چھوٹا سا خاندان ہے خاندان ہے تو اس کے خاندان میں کون کون لوگ ہیں ہوری اپنی بیوی دھنیا بیٹا گوبر تو اس کی بیوی کا نام کیا ہے دھنیا اور بیٹا کا نام گوبر اور بڑی بیٹی کا نام سونا اور چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے روپا کے ساتھ وہ ایک گاؤں میں رہتا ہے ہوری کی خواہش ہے کہ وہ اپنے دروازے پر ایک گائے بندی ہوئی دیکھے یعنی کہ ہوری کو ایک گائے لینے کی تمنہ رہتی ہے اور وہ بھولا اہیر کو دوسری شادی کرا دینے کی لالچ دے کر اسے ایک گائے حاصل کر لیتا ہے تو بھولا اہیر جو ہے اس کی بیوی مر چکی ہے اور اس کو کیا کرتا ہے دوسری شادی کرانے کے لئے ہوری کہتا ہے کہ تمہاری دوسری شادی کرا دیں گے تم جو ہے اپنی گائے مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں اسے گھاس بھوسا وغیرے بھی دیتا ہے کس کو بھولا اہیر کو ہوری دیتا ہے تاکہ وہ اس سے گائے حاصل کر سکے اور اس سے گائے بھی حاصل کر لیتا ہے لیکن گائے دیکھ کر ہوری کا بھائی ہیرا جل جاتا ہے تو ہوری کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہیرا نام ہے وہ اس کی گائے دیکھ کر کیا جاتا ہے وہ جل جاتا ہے یعنی وہ جل جاتا ہے یعنی چیرنے لگتا ہے اور گائے کو زہر دے دیتا ہے اور گائے مر جاتا ہے تو ہوری جو ہے کیا کرتا ہے ہوری کا بھائی چھوٹا بھائی جو ہے ہیرا وہ گائے دیکھ کر جل جاتا ہے اور اس کو جلن محسوس ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے گائے کو زہر دے دیتا ہے اور گائے کیا ہو جاتی ہے مر جاتی ہے اسی زمانے میں ہوری کا بیٹا گوبر گوبر بھولا کی بھولا کی لڑکی جنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو جس سے وہ گائے خریدا تھا حاصل کیا تھا اس کی بیٹی کا نام جو ہے جھنیا ہے اس سے کیا کرتا ہے محبت کرنے لگتا ہے کون ہوری کا بیٹا گوبر اور وہ اسے گھر لے آتا ہے لیکن باپ ہوری کے در سے جھنیا کو اپنے گھر چھوڑ کر شہر بھاگ جاتا ہے یعنی وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سے آتے ہیں لڑکی کو لے کر کے لیکن راستے میں آنے کے بعد اس کو بولتے ہیں لڑکی کو کہ تم جاؤ میں آ رہا ہوں لڑکی جیسے ہی گھر پہنچتی ہے لڑکا کے گھر وہ بھاگ جاتا ہے شہر اپنے باپ کے در سے پھر برادری اور مذہب والے اس حرکت کے لیے اس کا بیٹا ایک بیوہ لڑکی کو گھر لے آیا ہے تو ایک بیوہ لڑکی کو گھر لانے کے جرم میں کیا کرتا ہے اسے گاؤں والے تاوان حصول کرتے ہیں یعنی کہ جرمانہ لیتے ہیں جس میں اس کی ساری پیداوار چلی جاتی ہے یعنی وہ جب کھیتی کیے تھے جو پیداوار اس کے گھر میں تھا وہ سب کیا کرتا تھا جرمانے کے بدلے میں لے لیتے ہیں اور بھولا اہیر جس سے ہوری گائے لائے تھا گائے کے بدلے اس کا بیل کھول کر لے جاتا ہے تو بھولا اہیر سے جو گائے لائے تھا اب دیکھا کہ میری بیٹی کو بھگا کر کے لے کے چلا گیا ہے تو وہ کیا کیا گائے تو مر چکی ہے تو وہ کیا کرتا ہے ہوری کا دونوں بیل کھول کر گھر لے آتا ہے ہوری پیسے پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے تو ہوری کے پاس اب بیل بھی نہیں ہے کہ وہ کھیتی کر سکے نہ اناج اور نہ کھیتی کرنے کے لیے بیل وہ مزدوری کر کے گزر بسر کرنے لگتا ہے اب بیل بھی نہیں ہے اور اناج بھی نہیں ہے تو وہ اب کیا کرنے لگا مزدوری کرنے لگا اسی بیچ شہر سے بیٹا گھر آتا ہے تو اس کا گوبر جو بیٹا تھا وہ شہر سے گھر آتا ہے اور وہ کچھ دن رہ کر اپنی جھنیا اپنی بیوی جھنیا اور بیٹا چننو کو لے کر شہر چلا جاتا ہے تو گوبر کچھ دن کے لیے گھر آتا ہے شہر سے اور اپنی بیوی جھنیا اور بیٹا جو ہے اس کا چننو اس کو لے کر کہاں چلا جاتا ہے شہر چلا جاتا ہے ہوری طرح مسائل کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ اکیلے رہ گیا ہے بیٹیاں بھی جوان ہو گئی ہیں اور اس کی جو بیٹی تھی سونا اور روپہ دونوں جوان ہو چکی ہے کسی طرح ادھار لے کر بڑی بیٹی سونا کی شادی کر دیتا ہے اور مزید مقروض ہو جاتا ہے یعنی پہلے سے قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور بھی مزید وہ قرض میں کیا ہو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے سہاوکار کسی کہتے ہیں جو سود میں روپیہ لیندین کرتے ہیں جس کو مہاجن بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سہاوکار کہتے ہیں تو سہاوکار قرض کے بدلے اس کی تین بیگہ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو سہاوکار جو ہے اس کے کیا کرتے ہیں قرض کے بدلے میں قرض نہیں ادا کرتا ہے ہوری جس کی وجہ سے اس کے تین بیگہ زمین ضبط کر لیتا ہے بچاتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی زمین کو ہم کیا کریں گے بچا کے رکھیں گے لیکن نہیں بچا پاتا ہے بل آخر وہ چھوٹی بیٹی روپا کو بڑھے رام سیوک کے ہاتھوں دو سو روپے میں بیچ دیتا ہے دو سو روپے میں بیچ دیتا ہے اس کا مطلب کہ بڑھا رام سیوک ہے اس کی بیوی اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے روپا اس کی شادی کراتا ہے وہ ایک جوان لڑکی ہے اور ایک بڑھے آدمی سے کراتا ہے اسی لئے کہا کہ دو سو روپے میں کیا کرتا ہے اپنی روپے کو اپنی بیٹی کو بیچ دیتا ہے جس سے اس کی زمین تو بچ جاتی ہے لیکن دروازے پر گائے بندی دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوتا ہے وہ گائے کی تمانیاں لیے ابھی بھی پھرتا ہے وہ رات دن محنت سے کام کرنے لگتا ہے کہ ایک دن تیز دھوپ میں لو لگ جانے سے اس کی موت ہو جاتی ہے رات دن وہ محنت کرتا ہے اور ایک دن بہت تیز دھوپ رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کو لو لگ جاتا ہے اور وہ اس کی موت ہو جاتی ہے کس کی موت ہو جاتی ہے ہوری کی جب پندیت آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے آتا ہے تو وہ گائے دان یعنی گو دان کرنے کے لیے کہتا ہے اب آخری رسومات جو ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے جب پندیت آئے تو وہ کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں گائے دان کرنے کے لیے یعنی گو دان کرنے کے لیے کہتا ہے دھنیا جو ہے اس کی بیوی کس کی بیوی ہوری کی بیوی آج جو ستلی بیچ کر پیسے لائی تھی وہ لاکر مردہ ہوری کے تھنڈے ہاتھ پر رکھ کر لاکر سامنے کھڑے داتا دین یعنی پنڈس سے کہتی ہے کہ مہاراج نہ گھر میں گائے ہیں نہ بچیا اور نہ پیسے ہیں یہی گو دان ہے اور غش کھا کر گر جاتی ہے یعنی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو ستلی کسے کہتے ہیں ایک ٹائپ کا دھاگا سمجھ لیجیے جو پٹسن سے بنایا جاتا ہے گاؤ میں ایک ڈوری بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو ڈوری بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ بیچ کر پچیس پیسے لاتی ہے اور وہ لاکر کیا کرتی ہے مردہ ہوری کے ہاتھ میں رکھ کر جو سامنے داتا دین یعنی پنڈس جو ہوتے ہیں آخری رسومات کے لئے آتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ مہاراج میرے گھر میں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے اور پیسہ ہے نہ بچیا ہے یہی میرا گودان ہے اور یہ سب کہنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے گھشک اگر گر جاتی ہے کون گر جاتی ہے دھنیا اس ناویل میں برے سقیر کے دہی معاشرے اور اس کے اندر موجود کرداروں اور واقعات کی اکس بندی بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے یعنی اس ناویل میں جو ہے گاؤں کے حالات کو پیش کیا گیا ہے سماجی و معاشرتی جبر اور سماجی ناہمواری کے روئیے پر بھرپور اس ناویل میں دکھائی دیتے ہیں یعنی سماجی معاشرت میں جو سماج میں ناہمواری یعنی نابرابری کے روئیے جو استعمال ہوئے تھے وہ سب اس ناویل میں دکھایا گیا ہے یہ ناویل ہندوستانی دہی معاشرے میں جبر اور استبداد کی ایک واضح جھلک ہے استبداد کے معنی کیا ہوتے ہیں ظلم و جور سے حکومت کرنا تو اس زمانے میں ظلم و جور سے حکومت کیا جاتا تھا تو یہ سب جھلک ملتا ہے اس ناویل میں ہوری کی موت سے قاری کے ذہن میں سنناٹا چھا جاتا ہے قاری یعنی جو پڑھتا ہے اس کے ذہن میں کیا تھا سنناٹا پڑھ جاتا ہے ناویل میں پریمچند بے رحم حقیقت نگاری سے پورے ہندوستان کے کسانوں کا درد اجاگر کر دیا ہے یہ تھا میرا مختصر خلاصہ کس کا گودان کا آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب اور لائک ضرور کریں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لئے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ